اسلام علیکم ایورس تو کیسے ہیں آپ میں ہوں کائنات جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو اپنی چینل میں پھر سے وائلکم کہتی ہوں آج میں آپ کو جس ریمٹی کے بارے میں بتانے لگی ہوں وہ ایک بہت خاص ریمٹی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے دور حاضر میں نوجوان نسل میں بزرگوں میں یہ بیماری بہت پائے جا رہی ہے اور وہ ہے بلیڈ پریشر بلیڈ پریشر خاموش خاصل ہوتا ہے ہر وقت تشکیش نہ ہونے کی صورت میں صحت برباد کر دیتا ہے بلیڈ پریشر دور حاضر کا موزی مرض کرا دیا جاتا ہے جو دراصل جدید تیسیب کی پیداوار ہے ویورز سبجیوں اور پھولوں کا استعمال آپ مطلب تار کر دیتے ہیں جس کی وقت کام کرنے کے لئے جسے میں کالیسٹرل کے سطح میں اضافہ اس کا اصل سبب ہوتا ہے اس کے لئے آپ فرش پھل، گنگو اینگو، آلو بخارے اناردانہ، گنوں، مارٹے سکوتر اور بغیر بلائی کا دھن کھاتے رہنے سے اس مرض کے لہاک ہونے کے کم حضرات کام ہوتے جائیں گے اسی طرح آملے کے مربع کا استعمال بھی اس میں بہت مفید ہے بیورز دیکھیں ہمارے دن کی اتنی بیزی ہوگی کہ ہم اپنی طرف توجہ دیتے ہیں آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں نہ واگ کرتے ہیں نہ وردش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کالیٹرول بھرتا چلا جاتا ہے اور وہ ہمارے لئے مرض بھر جاتا ہے اور ہمیں ان بیماریوں میں مطلع کرتا ہے جن سے ہم انجان ہوتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو آج کل مزیدار چٹ پٹی سی چیزیں ہیں برگر، پیزا، شوارما وغیرہ ان جسوں کو لائک کرتے ہیں اور ان کو کھا کھا کر ہم اپنے اندر چربی پیدا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیرے دیرے موٹے ہو جاتے ہیں اور ان گزاؤں کے فاضل ہرارے جسم میں چربی کی شکل میں جمع ہو کر رگوں کو تنگ کر دیتی ہیں بلیڈ پریشت دورے حاضر کا مرض اس لیے بن گیا کہ آج کی انسان نے کھیل اور وردش کو بھی تاک کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بیماری منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کا علاقہ صرف یہی ہے کہ واک کی جائے زیادہ 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 اچھے چھپال کھائیں جائیں فریش جوسز لیے جائیں تاکہ ہماری کولیسٹرول کام ہو اور ہم اچھے صحت اور اچھے زیادہ 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 سکیں اسی طرح آپ کو دوبارہ بتاؤں گی آلو بکھارے امیلی انار دانے اور پدیلی کے چھپنی کا استعمال زیادہ کریں اور اس چھپنی میں اگر آپ لیسن ڈال لیں گے تو وہ بہت اچھا ہے اس سے بھی آپ کا کولیسٹرول بہت کام ہوگا اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریمیڈی پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ